بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آن لائن لیکچرز جو ہیں آپ کے انسٹیٹیوٹ نے سٹارٹ کی ہیں تو پاکستان سٹڈیز کے حوالے سے میں حضر ہوا ہوں آج ہمارا چپٹر نمبر سکس ہوگا جو ہم پڑھیں گے تاریخ پاکستان پارٹ ٹو اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پریویس بک سے لاسٹ ٹاپک آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پڑھا تھا پاکستان مشرقی پاکستان کی علیدگی کے اسباب تو جو مشرقی پاکستان کی علیدگی کے اسباب تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ دو مین پارٹین تھی مشرقی پاکستان سے اور مغربی پاکستان سے ایک پیپلز پارٹی تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے ظلفکار علی بھٹو اور ایک عوامی لیگ تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے مجیب الرحمن مین ان دو پارٹیوں کے درمیان نائنٹین سیمنٹیز کے الیکشن ہوئے اقتدار کے لیے اور بہت سی دوسری پارٹیز بھی تھیں جن میں جماعت اسلامی ہے جیجو آئی ہے جماعت علماء اسلام اور اس طرح کے اور بہت ساری پارٹیز تھیں لیکن مین پارٹیز جن کے پاس مجورٹی تھی زیادہ ووٹرز تھے وہ یہ دو تھے مغربی پاکستان میں زیادہ ہولڈ جو تھا وہ عوامی لیگ کا تھا جس کو لیڈ کر رہے تھے شیخ مجیب الرحمن اور سواری مشرقی پاکستان میں زیادہ لیڈ جو تھی وہ عوامی لیگ نے لی اور انہوں نے تقریباً ون سکسٹی سیون سیٹس جو تھی وہ نیشنل اسمبلی کی وہ ان کی ٹوٹل تھری ہنڈرڈ سیٹس میں سے جو ہمارا مغربی پاکستان ہے اس میں پیپلز پارٹیز جس کو ذلوفکار علی بھٹو لیڈ کر رہے تھے اس نے زیادہ مجیورٹی میں سیٹس لی جو کہ ایٹی ون بنتی تھی اگر ہم دونوں پارٹیز کی سیٹس کا کمپیریزن کریں تو دیفنیٹلی جو اقتدار ہے وہ مجیب الرحمن کی پارٹی عوامی لیگ کے پاس جانا چاہیے تھا لیکن اس بات پر اختلافات شروع ہو گئے کیونکہ اس دور کے جو جنرل تھے یا یا کان اور بھٹو یہ نہیں چاہتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمن کے پاس اقتدار جائے شیخ مجیب الرحمن کے جو انٹرنل ریلیشنشپ جو انڈیا کے ساتھ تھے ان تمام کانسپیرنسیز نے یعنی جو سالشیں تھیں انہوں نے مل کر جو ہے وہ ہم سے مشغی پاکستان کو الگ کر دیا تو جب مشغی پاکستان ہم سے الگ ہوا تو وہاں پر جو حکومت بنی وہ شیخ مجیب الرحمن نے بنائی اور وہاں پر ایک لگ کنٹری ڈکلیئر ہوا بنگلہ دیش کے نام سے جو ہمارا مغربی پاکستان تھا یہاں کیونکہ مجیورٹی سیرز جو تھی ظلف کاریلی بھٹو کے پاس تھی تو ظلف کاریلی بھٹو کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اقتدار جو ہے وہ اس کو ملے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہو یاجہ خان نے جو اقتدار تھا وہ بیس دسمبر نائیمٹین سیمٹی ون کو بھٹو کے سپرد کر دیا اور بھٹو کو اس اقتدار کے تحت دو عہدے ملے ایک پہلا عہدہ جو تھا وہ اس کا صدر مملکت کا جو دوسرا عہدہ تھا وہ تھا اس کا چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر کے دور اب ہم تھوڑا سا اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے ٹاپک کو پیج نمبر ٹو پر آپ کا یہ ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے پیج نمبر ٹو سے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ظلف کاریل بھٹو کے پاس جب اقتدار آیا تو اس نے جو سپیچ کی عوام سے اس میں اس نے کیا باتیں کی اور اس کے کیا مقاسے تھے اور ان تمام چیزوں کو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ڈسکل کرتے ہیں آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر جو آپ کا پہلا ٹاپک بنتا ہے وہ ظلف کاریل بھٹو کا دور حکومت ہے جو 20 دسمبر 1971 تا جولائے پانچ جولائے 1977 تک اس میں جو پہلا ورڈ آرہ ظلف کاریل بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر کا اہدہ سنبھالا اس کو آپ ڈیٹ کو انڈرلائن کریں گے ایم سی گوز کے لیے بھٹو ملک میں پہلے سیویلین چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر تھے اس سے ٹرم کو سمجھنا پڑے گا کہ سیویلین چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر اسے کیا مراد ہے تو سب سے پہلے چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر کو سمجھتے ہیں چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی فوج کا سربراح حکومت کا اقتدار سنبھال لیتا ہے تو اس کو ہم مارشلہ بولتے ہیں مارشلہ کے جو اپوزٹ ورڈ آتا ہے وہ ڈیماؤکریسی آتا ہے جمہوریت جمہوریت کیا ہوتی ہے وہ حکومت طرز حکومت جس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ہم ہی میں سے ہوتا ہے اور ہم ہی پر وہ حکمرانی کرتا ہے جیسے آج کل ہمارے ملک میں ڈیماؤکریٹک گورنمنٹ چل رہی ہے تو اس کے اگنس اگر فوج کا جو بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ اگر ٹیک آور کر لے حکومت کے تمام انتظامات کو سنبھال لے کسی بھی صورتحال کو پلی بنا کر تو اس کو ہم مارشلہ کہتے ہیں سیویلین چیف مارشلہ ایڈمسٹریٹر سے مراد یہاں پر یہ ہے کیونکہ وہ اقتدار یحجیہ خان نے بھٹو کو دیا تھا جبکہ اس وقت کرنٹ سنیریو کے دیکھتے ہوئے کہ اس کی سیرز بھی کم تھیں اور مشرقی پاکستان میں مجیور ارمان کی شیرز زیادہ تھی تو یہ جب پاکستان دو ٹپڑے ہوا مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تو اس کو جنرل جاہیہ خان نے ایڈا سیویلین چیف مارشل ایڈمسٹریٹر پوائنٹ کیا اور ساتھ دوسرا عوضہ اس کو جو ملا وہ صدر مملکت کا ملا یہ عوضہ تقریباً 1971 سے 1973 کے کانسٹیوشن تک یہ دونوں عوضے چلتے رہے جب چودہ اگست 1973 کو بھٹو نے کانسٹیوشن 1973 کا اسمبلی میں پیش کیا تو اس وقت ان کے یہ دونوں عوضے ختم ہو گئے اور وہ ایزا پرائن مینسٹر جو ہے وہ اگلا ٹینئور انہوں نے 1977 تک کا جو ٹینئور تھا وہ انہوں نے ایزا پرائن مینسٹر کے طور پر سپینٹ دیا تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کلیر ہو گئی ہیں ان کا جو question ہے وہ آپ understand کریں یا آپ سے oral question میں پوچھا جا سکتا ہے یا msqs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے قوم میں ایک نئی روح پیدا کرنے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے اور عوام کو اپنی پالیشیوں سے روشناس مطلب انٹروڈیوز کروانے کے لیے انہوں نے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے پاکستان عوام کے حنصلوں پر نیا عظم اور ولولہ دیا یہاں پر اب انہوں نے کہا یہاں سے آپ کا ایک short question بن سکتا ہے کہ بھٹو نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا تو آپ لوگ یہاں پر اسی طرح جیسے یہ سکیو لکھا ہوئے یعنی short question آپ اس کو مارک کر لیں یہ آپ کو پھر میں بعد میں گائٹ کروں گا کہ آپ اس کو proper کہاں سے سارٹ اور کر سکتے ہیں نوٹس کیسے available ہوں گے تو اس کو آپ ذرا دیکھیں پڑھیں انہوں نے کہا ہمارے ملک کو خطرناک بہران کا سامنا ہے میں ایک ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڈ پر پہنچ چکی ہے مجھے نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے وہ پاکستان جس کا خواب قائد عظم نے دیکھا تھا میرا یقین ہے کہ وہ پاکستان ضرور بنے گا یہ قائد عظم نے وہ مختصر سی بات شامل ہے یہاں پر جو انہوں نے بھٹو نے جو اپنی پہلی سپیچ میں کہی اب یہاں اس سپیچ کو اس کی انفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو بھٹو نے جو اپنے دور اکدار کے بعد معاشری اصلاحات کی ان میں یہاں پر ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے 1971 سے 1977 کے درمیان معاشری اصلاحات کے اہم پہلی یعنی اکنومک ریفارمز ملک میں سنتی لحاظ سے وہ جو تبدیلیاں لے کر آیا جب سے پاکستان بنا تھا کچھ چیزیں بہتر چل رہی تھیں کچھ بہتر نہیں چل رہی تھیں ان چیزوں کو اس نے ایک نئی شکل دی اور عوام کے لیے کیونکہ وہ ایک عوامی لیڈر تھا وہ جو بھٹو پارٹی تھی اس کا نعرہ بھی یہی تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان تو انہوں نے جو غریب عوام تھی اس کے لیے بہت سا ورک کیا بھٹو کے دو جو بنیادی کام ہیں جو اس نے اپنے دور اکدار میں آ کر کیے ان میں ایک پہلا تھا معاشری اصلاحات والا اور دوسرا تھا ذریعی اصلاحات والا تو آج ہم سب سے پہلے معاشری اصلاحات کو پڑھتے ہیں معاشری اصلاحات ذریعی اصلاحات جو معاشت ہے یہ آپ کی کیونکہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے ساتھ اس نے لیبر اصلاحات بھی اپنی جو ہیں وہ انٹروڈیوز کروائیں اور جو مزدور وغیرہ کام کرتے تھے کارخانوں میں ان کے اوقات کار کو وضع کیا ان کے لیے مراد کی ان کے لیے بونس بنائے بونس کا اعلان کیا اور یہ ساری چیزیں اس نے انٹروڈیوز کروائیں اب ہم ان کو ون بائی ون پڑھتے ہیں ٹاپک کے لحاظ سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے سنتوں کا قومی تحویل میں لینا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ nationalization of industries لکھا ہو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو private industries جتنی بھی چل رہی تھیں ان کو ون بائی ون بھتوں نے nationalize کرنا شروع کر دیا یعنی قومی تحویل میں لینا شروع کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حکومت نے اپنا کنٹرول کر لیا nationalization کے جو opposite word ہوتا ہے وہ ہوتا ہے privatization privatization کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی حکومت اپنے assets جو ہے وہ private لوگوں کو بیچنا شروع کر دیتی ہے اس کو ہم privatization کہتے ہیں آج کل بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی جو news channels ہیں ان میں بہت ساری چیزوں کو privatize کا word استعمال ہوتا ہے کہ PAE کو privatize کر رہے ہیں اور steel mill کو privatize کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ government assets ہیں ان کو government sale out کرنا چاہتی ہے private لوگوں کو clear ہوگی بات اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو نے جو چیزیں nationalize کی سب سے پہلے ہم وہ پڑھیں گے کہ اس نے nationalize کی جو چیزیں وہ کس کس طرح کی اور پھر ان کے اثرات ہمارے next topic کے اندر آئیں گے کہ ان کے کیونکہ جب بھی کوئی act کیا جاتا ہے تو اس کے positive aspects بھی ہوتے ہیں اور negative aspects بھی ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو بھی اگلے topics میں اپنے discuss کریں گے آپ نے ان چیزوں کو critically ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ہمیں یہ چیزیں دونوں point سے clear ہوتی جائیں سنتوں کو قومی تحویل میں لینا 1971 تک ملک کے 60% سنتی اصاصے اور 80% insurance کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا اب یہاں ایک بہر طرح بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت capitalism کا دور دورہ تھا یعنی جو امیر تھا وہ امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور جو غریب تھا وہ غریب تر ہوتا جا رہا کہ یعنی جو کتنے total ہمارے assets جو 100% assets ہوں گے ہماری انڈسٹریز کے ان میں 60% جو assets تھے وہ کتنے خاندانوں میں تھے صرف 22 خاندان اس کے مالک تو مٹو نے کیا کیا اب 22 دسمبر انڈلائن کریں گے اس کو 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے 19 کمپنیوں کو جاری کیے کہ 10 کروڑ سے زائد کے سنتی لسنس غیر قانونی قرار دے دی یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو 22 خاندان تھے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے مطلب یہ ہے کہ وہ باہر فلی نہ کر سکیں جب تک کہ قانونی کاروائی اور یہ ساری چیزیں حکومت ٹیک آور نہیں کر لیتی اور جو سنتی لسنس جاری کیے تھے نئی سنتی لگانے کے لیے پرائیوٹ لوگوں کو وہ بھی منصوب کر دی منصوب کر دی ختم کر دی یہ نولنڈ وائیڈ ہو جانا اس چیز کا ضرفکار انڈ بھٹو پاکستان میں سنتی ترقی اور استحکام استحکامی سٹیبلیٹی کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے ان کے دل میں عوام کی پھلائی کا جذبہ تھا وہ سرمایہ داروں دولت مندوں اور کار کھانہ داروں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے عوام کو ان کی نانسافی سے نجات دلانے کے لیے ضرفکار علی بھٹو نے دو جنوری انیس سو بہتر کو ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت دس بڑی سنتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا قومی تحویل میں لیدی سپریم پار ملک کی جو سپریم پار ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے جاری کرتی ہے تو ضرفکار علی بھٹو کو ہم نے شروع میں پڑھا کے وہ چیف مارشل ایڈمسٹریٹر بھی تھے صدر منموقت بھی تھے تو انہوں نے ایک آرڈیننس سے قانون پاس کیا جس کے مطابق جو بڑی سنتیں تھیں پاکستان میں اس وقت ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا یعنی نیشنلائز کر دیا گیا اس پر حکومت کا کنٹرول ہو گیا اب یہاں پر ایک شورٹ کوئسٹن بنتا ہے شورٹ کوئسٹن نمبر ٹو ہوگا کیونکہ ایک ہم نے اوپر بنایا یہ ہے باقی ایم سی کیوز تو جہاں بھی ڈیٹ آتی ہے جگہ ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہیں سے بھی ایکزیم ارجہو ہوگی in the end of the lecture i will assign you assign it ok تو پہلی ہے پرزے جوڑ کر موٹر گاڈیاں بنانے کی سانت دوسری بھاری اور بنیادی کیمیکل کی سانت بنیادی ضروریات کسمان بنانے کی سانت فورت ون فولاد سازی اور لوہی کی سانت اور اس کے بعد آگے نیکسٹ ہے بھاری مشینگری کی سانت پیٹرو لے مین کو فائدہ پہنچتا تھا وہ جتنی بھی انڈسٹری تھیں وہ اس میں شامل ہیں پریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی سانت بھاری سامان بھاری بجلی کی سانت یہ کچھ پکچرز بھی بک کے اندر اپلوڈ کی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو کنسپٹ ہو سکے کون کون سی انڈسٹری تھی اور کس طرح یہ انڈسٹری تھی تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ دس ایسی بڑی مین جو انڈسٹری تھی پاکستان کی اس نے بھٹو نے ان کو نیشنل کیا یعنی ان چیزوں پر حکومت کا کنٹرول شروع ہو گیا اور جو پرائیویٹ لوگ تھے جو نیجی طور پر ان کے مالک تھے اس سے دست پردار ہو گیا آگے آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا سب ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے بینکوں اور بیما کمپنیوں کو قومی تحویل میں دیں بیما کمپنیوں ہوتی انشورنس کمپنی آپ نے نام سنا ہوگا انشورنس کمپنی کا جیسے ای اس کے علاوہ سٹیٹ لائف انشورنس کا نام سنا ہوگا یہ سٹیٹ لائف انشورنس ہے یہ وہ ادارہ ہے جو بھٹو نے قائم کیا تھا جتنی بھی پرائیویٹ بیما کمپنیوں اس وقت چل رہی تھیں ان تمام کو اس نے مرش کیا مرش کر ایک ادارہ بنایا جس کو نیشنل انشورنس بنایا اس نے جس کو سٹیٹ لائف کا نام دیا گیا وہ اب بھی ورک کر رہا ہے اور آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا یہ ایک نیشنل بیما کمپنی کا ادارہ انشورنس کمپنی ہے باقی ای 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 ایو ہوگئی یا جیو بلی ہوگئی یا سٹار انشورنس اور اس طرح بہت ساری اور بھی ہیں یہ اب جو ہے ایز پرائیویٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اب وہاں انڈسٹری میں بھی سرمایہ دار خاندانوں کا نام آرہا تھا اور یہاں پر ہمارے پاس جو بیما کمپنیاں ہیں یا بینک سے ان میں بیونی سرمایہ دار کا نام آرہا یعنی وہ انڈسٹری سے پیسہ کمار رہے ہیں اسی کی بہا پر اپنے بینک کھول رہے ہیں اسی کی بہا پر اپنی بیما کمپنیاں کھول رہے ہیں تو یہ چیز بھٹو کو ایریٹیٹ کر رہی تھی کہ ہمارے ملک جو وریب رہی کی حکومت کے ان کی نیجی بینک اور بیما کمپنیاں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں تھا چنانچہ حکومت نے ملک کے اقتصادی یعنی اکنومک استحقام سٹیبیلٹی کے لیے انیس مارش نائنٹین سیمنٹی ٹو کو تمام انڈرلائن کریں گے آپ تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں سٹیٹ لائف انشورنس کہتا ہے اکٹھا کر دیا ابھی جو میں نے آپ کو بات کہتی دیکھیں وہی بات آگئی یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے غور کرنے والی کہ یہ جو کیپٹلزم نظام جو ہوتا ہے کیپٹلس جو ہوتے یہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ کسی اور شخص کو کبھی اوپر آنے ہی نہیں دیتے کیونکہ اس سے ان کو لگتا ہے کہ جن جن شعبوں میں حکومت کر رہے ہیں انڈسٹریز میں یا بینکس میں یا انشورنس کمپنیز میں ان کا تو پھر اقدار خطرے میں پڑ جائے گا ان کی جو منوپلی ہے وہ اس کو فیل کرتے ہیں اس لیے وہ کسی کو اوپر نہیں یکم جنروری انیس سو چوہتر یعنی نائنٹین سیمٹی فور کو پاکستان کے تمام شیڈول بینک قومی تحلیل میں لے لیے گئے اچھا شیڈول بینک سے پہلے آپ سمجھیں کہ پاکستان میں بہت سارے بینک اس ٹائم بھی کام کر رہے ہیں جن میں سٹیٹ بینک ہے سٹیٹ بینک تو سٹیٹ آن بینک ہے یعنی ریاست پاکستان کا ادارہ ہے اسی طرح نیشنل بینک میں ریاست پاکستان کا ادارہ ہے اور اس کو ہمارا وفاق کنٹرول کرتا ہے دونوں بینک کو اس کے علاوہ ہر صوبے کے اپنے بینک بینک بیل ہے ایم سی بی ہے اور حبید میٹرو ہے حبید بینک ہے یہ تمام بینک جو ہیں یہ ایک خاص کنڈیشن کے اگینس جو سٹیٹ بینک آن پاکستان ہے اس سے سٹیٹ لیتے ہیں اور سٹیٹ بینک آن پاکستان کی زمانت پر یہ بینک جو ہیں وہ ورک کرتے ہیں تو ان اس میں دیکھیں ان سے بینک ملازمین کے حال بھی بہتر ہوئے جب ان کو قومی تحلیل میں لیا تو ظاہر جو بینک ملازمین تھے جن کا استحصال کیا جاتا تھا ان سے کام زیادہ لیا جاتا تھا پی کمز دی جاتی تھی یہ ساری چیزیں بہتر ہونی شروع ہوگی یعنی خرچ ہونے لگ کلیر ہوگی بات فلاہ بہبوز یعنی عوامی بینیفٹس کے لیے اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ میں کچھ آپ کو یہاں پر انڈرلائن کروائی یہاں پر شورٹ کویسٹن ایک بھاری انڈسٹریز کے حوالے سے بنتا تھا بینک اور بیما کمپنیوں سے شورٹ کویسٹن تو نہیں بنتا لیکن کچھ لائن میں نے آپ کو بتائی ہیں جو آپ نے انڈرلائن کرنی ہے ایم سی کی حوالے سے اب جو ہمارا مین سمبلے کے ایک شورٹ نوٹ آتا ہے اگر یہ شورٹ کویسٹن میں آئے تو ایسے پوچھتا ہے کہ بھٹو دور کی کویسی دو یا چار لیبر اصلاحات لکھیں جو اس سے ہٹ کر ٹاپک ہوگا شورٹ کویسٹن نوٹ کی صورت میں چار نمبر کا اس میں پھر وہ ساری لیبر اصلاحات پوچھ سکتا ہے تو ایرکمنٹ کہ آپ جو اسائنمنٹ آپ کو ڈیلی اسائنمنٹ ہوگی اس میں 3 تو 4 لیبر اصلاحات آپ لرن کریں گے اپنی چوائس سے مطلب ان آٹھ میں سے کوئی سی بھی چار یا تین تو یہ ایک شورٹ پیسن ہے ہم پڑھانے سے پہلے اس کو کنسلر کر رہے ہیں کہ یہ ایک شورٹ پیسن ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں پہلے لیبر اصلاحات کو سمجھ لیں لیبر اس ان عام آدمی ہے لیبر ہے جو اس کا استحصال ہو رہا تھا یعنی اس کو زیادتی ہوتی تھی اس کو جو اس کی ویجز ہیں مزدوری ہے وہ پراپر نہیں دی جاتی تھی مختلف ہیلے بہانوں سے وہ کاٹ لی جاتی تھی ان کے اوقات کار مقرر نہیں تھے کہ کتنے گھنٹے انہوں نے سیلیٹیٹ کریں گے ان کو ایٹ لیسٹ ان کے کام کے اوقات مقرر کیے اتنے گھنٹے وہ کام کریں گے ہفتے میں سات دن نہیں بلکہ چھے دن کام کریں گے اور ان کی ایک چھوٹی ہوا کرے گی مزدور کے کم ایک بچے کی میٹرک تک کی تعلیم مفت ہوگی اس کے جو ہے ایک تنخواہ کے برابر ان کو بونس دیا جائے گا بونس کہتے ہیں ایکسٹرا پے اور اگر ایک فیکٹری بہت زیادہ پرافٹ میں جاتی ہے تو پھر وہ ایکسٹرا بونس بھی لیبر کو دیا جائے گا ترے یونینز بنائیں لیبر کی یونینز بنائیں تاکہ جو مالکان اور لیبر کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے اگر کسی بغیر سالیڈ ریزن کے ایک مالک فیکٹری کا مالک کسی لیبر کو نکال دیتا ہے اپنی فیکٹری سے تو اس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے مزدور کو حق دیا یہ ساری چیزیں اب ہم اس کے اندر سٹیپ بی سٹیپ پڑھیں گے اس قائٹ انٹرسٹنگ کہ ہمارے جو عوام کو ملے ہیں کیسے کیسے کن کن ایراز میں ہمارے ساتھ چلتے رہے بھٹو دور میں آنے والے بینظیر بھٹو جو ان کی بیٹی تھی ان کے دور میں نواز شریف نواز شریف کے بعد ان کے بہت سارے ایراز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری جو رائٹس ہیں وہ کس طرح کانسٹویشن جو ہے اب اس پر لیبر اصلاحات میں سب سے پہلے ہم نمبر ون پر پڑھتے ہیں ہر کار کھانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے جو کل تداد کا 20 فیصد تھے مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ کار کھانے کے حسابات اور سٹوروں کی جانچ پر تال اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکیں اب یہاں پر یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ اگر ان چیزوں سے ایک مزدور یا اس کے نمائندے کو دور رکھا جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اتنا بونس دے گئی ظاہر ہے ان کا بندہ ساتھ شامل ہوگا اس چیز میں تو پھر ہی ہی ٹائمنگ کی بات ان سے ایک ہفتہ میں چول گھنٹوں کے بجائے ایک دن چھٹی گھنٹے کے کام لینے کی پبندی آئیت کی اگر وہ اپنے مرز سے آور ٹائم کام کریں تو ان کو زائد معاوضہ دینے کی شرائط آئیت کی گئی یہ پورے ورلڈ میں آور گریجیٹی کے حقوق حاصل ہوں گے پینشن مینج اور ٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایک وظیف صورت میں اس کی پیئے کا کچھ حصہ اس کو تاہیات ملتا رہتا ہے بیما یعنی اگر اس کی ڈیپ ہو جاتی ہے یا ٹائم ٹین اور پورا ہو جاتا ہے اس کو جاب کا اور گورنمنٹ بھی دیتی اور پرائیوٹ اداروں کو بند کیا گیا کہ وہ بھی دیں کہ حقوق حاصل ہوں گے سماجی تحفظ کی سکین کے تحت 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 مالکان کا زمین ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اپنا علاج خود کروائے کیونکہ کام کے دران ایسا ہوا ہے تو اس کو ادارہ پروائیڈ کرے گا اس کے بعد آگے ہر مزدور کے رہاشی مکان اور تعلیم کی سنتی مہیا کی جائیں گی اگر ہر کارگن کا طبعی معاینا لازمی ہوگا کم ایک بچے کی کار کھانے کی طرف سے میٹرک تعلیم کا انتظام ہوگا مزدور کی سنتی روابط قائم قائم کیا گیا اس سلسلے میں جنئر عدالتیں قائم کی اس طرح مزدور کو از خود اپنا لیبر عدالت لے جانے کا حق مل گیا از خود خود مطلب اس کو ضرور نہیں تک کوئی وکیل کرے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں عدالتی نظام ہمارا وکلا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا اپیل ہے وہ ڈیریکٹ سن سکیں اپنے مقدمہ ڈیریکٹ پیش کر سکیں شیپ سٹیورڈ کا ایک وضا تک لیت کیا گیا جس کے باعث مل مالک مزدوروں کے بنائے پیدا ہونا والے مسائل کو باس آنی حل کرنے مدد دیل مطلب یہ شیپ سٹیورڈ یہ سمجھلیں کے پرسن ہوتا ہے جو بریج ہوتا ہے ایک مالک کے درمیان اور ایک کام کرنے کے درمیان جو ان کے پرابلم کو سنتا ہے سولپ کرتا ہے اور نگوشی کرتا ہے مزدوروں کو مرازمت کو تحفظ دینے کے لیے مالک ان پر پبندی آئیت کر دی گئے کہ ان مزدوروں کو برطرف کرتے واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ نجائز برطرفیوں کی روک تھان کی جا سکے یہاں تک آپ کو ٹاپک کلیر ہو گیا اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے جو شروع سے ٹاپک پڑھا پہلے ہم نے انٹر ایڈکشن کیا کہ ذلوکار ہٹو کو اقدار کس طرح میں پھر ہم نے اس اقدار کی ڈیٹ کو پڑھا 20 دسمبر 1971 کو اقدار میں آیا اس کو دو اہدے ملے ایک چیف مارشل آئی ایڈمسٹریٹر کا اہدہ اور دوسرا صدرے مملکت کا اہدہ پھر میں نے ان کی دیفنیشن ایکسپلین کی کہ چیف مارشل آئی کون ہوتا ہے اور سیویلین چیف مارشل آئی کون ہوتا ہے اس کے بعد میں نے بھٹو کی پہلی تقریر کے شارٹ قیسنز آپ کا بنوایا ہے کہ بھٹو نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا اس کے بعد آگے ہم نے پھر اس کی اصلاحات کے حوالے سے پہلا ٹابک پڑھا سنتوں کا قومی تحویل میں لینا اس نے کون کون سی سنتیں کب کب قومی تحویل ملی اور دس بڑی سنتوں کے نام شارٹ قیسن کو طور پر ہم نے کیا بینکوں اور بیما کمپنیوں کو اس نے کب انیس مارچ نائنٹی سیمیٹی کو قومی تحویل ملیا اور تمام بیما کمپنیوں کو مرج کر کے ایک بڑا دارہ سٹیٹ لائف آف پاکستان بنا دیا اس کے بعد ہم نے آگے اس کی جو موسٹ امپورٹن ٹوپک آج کا ہے لیبر اصلاحات پڑی جو پارٹ آف چار نمبر کا یا شارٹ میں شارٹ ٹو مارس کا آئے گا اور اس کے آٹھ پوائنٹ ہیں لیکن ابھی میں آپ کو جو اسائنمنٹ دوں گا وہ آپ نے صرف تین یا چار پوائنٹ اپنی مرضی سے تیار کرنے ہیں پہلا پوائنٹ اس میں لازمی شامل کر لیں باقی تین اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہمارا آج کا پہلا لیکچر ہمارا فینش ہو جاتا ہے اور اس میں جو شارٹ پویسن ہیں وہ آپ کے ایک دو تین چار شارٹ پویسن بنے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کو ایک میں بک بتا رہا ہوں جو آپ کے الیکسر پویسر کی نوڈز کی بک ہے اور یہ آپ بائی کریں گے یہ بک بائی کریں گے اور اس بک کے اندر ایکسٹرا شارٹ پویسن ایکسٹرا ایم سی کیوز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یہ آپ سکول سے لے سکتے ہیں اپنے وزیٹ کے دوران اس میں ایکسٹرا شارٹ کویسن موجود ہیں یہ آپ اگر اب ہی لے لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیٹا ساتھ آپ لوگ تیاری کرتے رہیں گے اور آپ کو سارٹ آٹ کرنے میں کوئیسن پرابلم نہیں ہوگی headings کے ساتھ میں نے اس کے اندر دی ہوئے questions تو اگر آپ لیں گے long questions بھی heading بنا کر اس کو میں solve کیا ہے تو اس میں آپ کے لیے یہ فائدہ مجھو گا انشاءاللہ آج ہم اپنا یہ topic یہ ہی ختم کرتے ہیں اور diary note کر لیں page two three and four short questions plus mcqs short questions plus mcqs جو میں نے آپ کو underline کر وائے ہیں وہ آپ نے learn plus rp learn plus rp یعنی rough practice کرنی ہے اور آپ اس کے بعد اس کو اپنے میرے personal mobile number آپ پاس available ہے ورسف گروپ میں personal mobile number پر آپ اس کو اپنا نام لکھ کر اور assignment لکھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر کہیں problem ہوگی تو میں انڈویجن سٹوڈنٹ کو گائیڈ کروں گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ